اسلام علیکم میرے پیارے بھائیو دوستو کیا حال خیریت ہے ٹھیک ہو دوستو ایک ہوتا ہے مقافات عمل مقافات عمل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں نا ویسے ہی آپ کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اگر اس میں نیت بات دو تو ٹھیک ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی یہ بھی ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان نے نواز شریف کے خلاف دھرنا دیا ایک سو چھوٹیس دن کا دھرنا دیا جو ناکام ہوا تھا اور اس میں عمران خان نے پورے پاکستان میں نواز شریف کی حکومت کو گرانے کی کوشش کی اور اس میں کوشش نہیں کی بلکہ سازشے کی انفیکٹ جو یہ الزام لگا رہا ہے نا فضل روحان پہ عمران خان وہ شخص ہے جس نے نواز شریف کو باقیدہ گرانے کے لیے سازشے کی اور اس میں وہ تحر و قادری صاحب بھی آپ ان دونوں نے کٹھا دھرنا دیا تھا آپ کو پتہیے تو دوستو کل کرکٹ کا جو پی ایس ایل ہوا ہے کراچی سٹیڈیم میں تو وہاں پہ گو عمران گو اور گو نیازی گو کے نعرے لگے ہیں یہ میں نے فیس بک پہ دیکھے ہیں سوشل میڈیا پہ میں کیونکہ الیکٹرونکس میڈیا تو بتا نہیں سکتا کوئی ایسی بات نہ اس کو اجازت ہے نہ وہ دکھا سکتے ہیں تو وہاں پہ یہ نعرے لگے ہیں گو نیازی گو اور گو عمران گو یہ وہاں پہ نہ رہے کیونکہ یہ لوگ یہ جو نیازی صاحب ہیں مقافات عمل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نیازی صاحب اور اس کے دوست نواز شریف کے خلاف سٹیڈیم میں اور بڑے جلسوں میں اور ہر جگہ یہ نعرے لگاتے رہے ہیں ایون لندن کی سڑکوں میں بھی لگائے ہیں تو اس کا بھی اس کو بدلہ چکانا پڑے گا یہ مقافات عمل ہے یہ آئے گا تلکل ایام و نداولوہا بین الناس یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں تو جناب نیازی صاحب آپ کے بھی وہ دن آ چکے ہیں کل کراچی میں لگا تھا نعرہ گو نیازی گو گو عمران گو مگہ تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی ٹھیک ہے اور آج ادھر سٹیڈیم لاہور میں بھی لگنے کے امکانات ہیں آج لاہور میں بھی کذافری سٹیڈیم میں یہی نعرہ لگنے کے امکانات ہے تو میڈیا بھم کہہ رہے ہیں کہ میڈیا آپ جو ہے نا سنسرشپ نہ پھیلائیں غریب بھوک سے مار رہے یہ کوئی سیاسی پارٹی کے نعرے نہیں لگو آ رہی یہ بھوک بھوک نعرے لگو آ رہی ہے بھوک اندر کی بھوک نعرے لگو آ رہی ہے کہ جہاں ہر طرف ادھر جو ہے نا وہ گندگی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف بھوک پھیلی ہوئی ہے کسی چیز میں آپ کو کوئی ڈسپنلہ نظر نہیں آ رہا عدلیہ کا حال آپ انہوں نے جو کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں انور منصور کے حوالے سے تو یہ مقافات عمل ہے جو عمران خان آپ کے سامنے آنے یہ گون نواز گو کے نعرے لگاتے لگواتے تھے آپ باقیدہ اور اب آپ کے خلاف بھوک کی وجہ سے لوگ نعرے لگائیں گے یہ بھوک سے جو نعرے لگے گے نا وہ خطرناک نعرے ہوں گے جو بھوک سے نکلیں گے اندر سے نکلیں گے لوگوں کے کسی کے کہنے سے نہیں کہ اس کو کسی جسٹس پارٹی نے کہا ہے یا فضل الرمان نے کہا ہے یا نون لیگ نے کہا ہے یا پیپلز پارٹی نے کہا ہے لوگ اندر سے خود ہی نکلیں گے نعرے لگائیں گے وہ ہر جگہ آپ کے خلاف کہ گو نیازی گو مگہ تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی اور رو نیازی رو نیازی یہ نعرے دیکھ رہے نہ لگیں گے اور آج مجھے کوئی امید ہے کہ کذافی سٹیڈیم میں بھی یہ نعرہ لگے گا یہ نعرہ لگے گا آپ کے خلاف اور پھر کہہ رہا ہوں کوئی پارٹیاں نہیں لگوا رہی ہیں یہ کوئی ہم نہیں لگوا رہے یہ بھوک لگوا رہی ہے مہنگائی اور بھوک مہنگائی اور بھوک بھوک سے لوگ نعرے بھوکوں سے اندر سے لوگوں کے نا ہوک نکل رہی ہیں ہوکیں دکھ نکل رہے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں خودکشیاں کر رہے ہیں وہ لوگ نعرے لگائیں گے جو دو وقت کی روٹی جن کو نہیں ملتی نوکریاں کیا ملیں گی دو وقت کی روٹی اور قسم سے کہہ رہا ہوں مجھے کل منشی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے جاننے والے ہیں وہ پہلے ٹھیک تھاک تھے لیکن آپ ویسے ہو گئے ہیں اب ایک وقت کا کھانا وہ کھاتے ہیں اور ایک وقت کا کھانا نہیں کھاتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں تو یہ مقافات عمل ہے یہ دن آپ کو دینے پڑیں گے اس لیے کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بھرنی اس لیے آپ کو سادھ رفیق وغیرہ کہتے تھے کہ بھی ہمارے ساتھ وہ ظلم کرو جو تم خود سہ بھی سکو یہ قدرتی آپ کے خلاف آ رہے ہیں ابھی تو پارٹیاں تو آرینج کاری نہیں ہے آپ کے خلاف کوئی احتجاج اتنا زیادہ نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ ہی آپ کے خلاف نکلیں گے تو آج بھی کذافی سٹیڈیم میں رات کو آج اکیس طریق رات کو بھی آپ کے خلاف یہ نعرہ لگنے والا ہے کہ مکہ ہے تیرا شو نیازی گو نیازی گو نیازی ہے کہ موسیقی